پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پہ ہیں محترمہ شگفتہ جبانی کا آبائی کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جنابی سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کی توسط سے جو نئی کیبنٹ کے ہمارے منسٹر صاحبان نے اوت لیا ہے ان سب کو اپنی ذمہ داریوں کیلئے میں مبارک بات پیش کرتی ہوں اور ڈپٹی سپیکر صاحب کو بھی مبارک بات دیتی ہوں اور آپ سے صدا کرتی ہوں کہ اب مہربانی کر کے ہمیں اپنی سیٹ سالوٹ کی جائیں تاکہ ہم اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھیں اور جنابی والا کل میں نے ایک چھوٹی سی گزارش کی تھی آپ نے اس پہ اپنی رولنگ دی اور الحمدللہ موزن جو ہے وہ تبدیل ہوا اور اثر اور مغرب پھر فجر کی جو آزانیں آئیں تو دل خوش ہوا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے پارلمنٹ لوجز کھل کر کھل گیا ہے بڑی دل کو تسلیح اور خوشی ہوئی میں آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں لیکن جنابی والا کل میں نے ایک بات کی تھی موزن کی تبدیلی کے لیے اور بہت واضح میں نے کہا تھا کہ ایک خوش الفاظ ادا کرنے والا اور خوش کیا کہتے اس کو خوش الحان خوش الحان میں اس وقت وہ الفاظ نہیں بیان کر پا رہی تھی اور میں نے وہ ایکسپلین بھی کیا تھا کہ میں کس طرح اس کو ایکسپلین کروں لیکن بڑی بدقسمتی سے مغرب کے بعد کچھ ناخلف لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایک عجیب طوفانِ بدتمیزی پھیلا دیا جناب سپیکر آپ سوچ نہیں سکتے کہ چاہے وہ ٹوئٹر ہو چاہے وہ فیس بک ہو اتنا طوفانِ بدتمیزی میرے خلاف میرا ایک اسپیچ کا آخری دو الفاظ چلائے گے کہ میں ازان کے خلاف ہوں اور یہ محترمہ جو پیپلز پارٹی کی ایم اینے ہیں اب ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ لاجز میں ازان دی جائے میں ایک مسلمان جناب والا میں ایک مسلمان خاتون ہوں میرا ایک دینی گھرانے سے تعلق ہے الحمدللہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ساڑھے تین سال مذہبی امور کی منسٹر بھی رہی ہوں ریلیجس افیرز کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی چیئر پرسن بھی رہی ہوں یہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں اور انشاءاللہ مسلمان ہو کے ہی مروں گی لیکن جو جن لوگوں نے یہ چیزیں پھیلائی ہیں جنہوں نے یا کنابدو یا کنستائین سے اپنی حکومت کا اپنی باتوں کا وہ لوگ اظہار کرتے تھے پھر وہ انہوں نے مدینہ ریاست کی بات کی سیر مدینہ ریاست کی جب بات کی تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی کہ چلو مدینہ ریاست بنے گی اب میں آپ کو آج ایک بہت بڑی حقیقت بتا رہی ہوں جس کے لیے میں نے کل فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے بات کی تھی مجھے یہاں ہر بندے نے آ کے کہا کہ یہ آپ نے جا کے سپیکر کو کمرے میں کہنا تھا فلور آف دا ہاؤس آپ نے یہ موزن کی بات نہیں کرنی تھی لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی سر جنہوں نے کل مدینہ ریاست کی قد دعویٰ کیا تھا آج حقیقت سننے پارلیمنٹ لوجز کی کہ جس موزن کے لیے میں نے نشاندگی کی تھی وہ موزن ہی نہیں تھا جو موزن ہے وہ یہی رہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے جو موزن ازان دیتا ہے جس پہ میں نے کہا تھا کہ انس کو چینج کیا جائے وہ صفائی کرنے والا لڑکا ہے جو موزن یہاں رکھا گیا ہے اس نے اس صفائی والے لڑکے پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے جس کے الفاظ جس کے تلفز جو ہے وہ واضح نہیں تھے آج میں کلیر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ازان دیتے وقت اس کے الفاظ اس کے تلفز واضح نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ فجر کی ازان میں جب السلام ازان 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 رہی ہوں لیکن موطرمہ 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 دیکھوں گا اس کے بعد جو ہے بات کروں گا انہوں نے ویڈیو دیکھی اور انہوں نے جو کچھ بھی بولا ہے میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں میں جے یو آئی کی ہماری ایکس ایم این ہے کشور بہن میں ان کی بھی شکر گزار ہوں انہوں نے بھی مجھے میسج کی اور میں ان سب بہن بھائیوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے اس موقف کی تائید کی اور میرا ساتھ دیا اور آپ کا بھی میں شکریہ دا کرتی ہوں اور بالخصوص خوجہ عاصف صاحب کا میں شکریہ دا کرتی ہوں مولانا عبدالشکور کی شکر گزار ہوں اور مولانا صلاح الدین کل اندر آئے تھے جب میں نماز پڑھ رہی تھی تو انہوں نے آکے مجھے کہا کہ آج آپ نے بہت اچھی بات کیا ہے آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا بہت شکریہ well taken thank you thank you